قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں سوا کی جئے کہ خلاقِ عالم جلَّ وَعِلَى شَانُهُ وَعَاظَمَ بُرْحَانُهُ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ آپ کو صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پرانے مجید فرقانِ محید کے پہلے بارے میں سے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے یہاں ابھی جس وقت میں اسٹیج کی طرف آ رہا تھا تو میرے ذمہ جو سبجیکٹ لگایا گیا اس کی مناسبت سے میں نے اس آئیہ مقدسہ کو تلاوت کیا سبحان اللہ اس آئیہ مقدسہ کے حوالے سے ہم ان مسائل کو بھی آج کی ایک نشست میں دسکس کریں گے ان پہ بھی بات کریں گے لیکن اسی آئیت کے تناظر میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اکس جمیل بھی دیکھیں گے اور اسی آئیت کو بیس بنا کر ہم یزید کے کردار کا بھی جائزہ لیں گے اور آج ہم یہ سمجھیں گے کہ یزید کردار کی اعتبار سے قول اور افعال کے اعتبار سے یزید کیسا شخص تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم تقابل کریں گے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات تیبہ کا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سوشل لائف کیسی تھی آپ کی پرسنل لائف کیسی تھی آپ کی زندگی کا آغاز کس آغوش میں ہوا اور آپ نے اپنی زندگی کے پانچ برس کس آغوش مقدس میں گزارے انہوں نے اپنے گھر کے سہن سے لے کر مسجد نبی کے محراب و ممبر تک مسجد نبی کے دیوار و در تک سبحان اللہ کس شخصیت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے چلتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مشاہدہ فرماتے رہے سبحان اللہ تو آج اگر ہم یہ کہلیں کہ ہم آج کی نشست میں یزید کے کردار کو مختصر سے دیکھیں گے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو آپ کی حیاتِ طیبہ کے عورات کو تفصیلا تو نہیں اجمالا ان کا بھی متعلق کریں گے اور فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیں گے کہ دونوں میں سے جو اچھا لگے اس کو امام بنا لیجئے گا یہ اپنے نصیبوں کی بات ہوگی جن کو یزید اچھا لگے گا وہ یزید کو اپنا امام بنائیں گے اور جن کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں انواروں تجلیات کی بارشیں نظر آئیں گی جن کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حیاتِ طیبہ کے اندر اسلام کا پورا کلچر اسلام کی پوری تحذیب اسلام کی پوری ثقافت اسلام کا پورا بائو ڈیٹا جن کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کی حیاتِ طیبہ میں نظر آئے گا وہ امام حسین کو اپنا امام بنائیں گے اور میں یہ بات آغاز میں کہہ دوں کہ آج ہم جس اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور آپ جس پنڈال میں آئے بیٹھے ہیں یہ پنڈال یہ اسٹیج یہ آنے والے حسین چہرے یہ سب کا اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کے غلام کل بھی موجود تھے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہِ مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس آیہِ مقدسہ کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَظْلَمْ اور کون زیادہ ظالم ہے یہاں پہ ظالم نہیں کہا گیا عظلم کہا گیا یعنی بہت زیادہ ظالم کون بہت زیادہ ظالم ہے مِمْ مَنْ مَنْا یہ اصل میں ہے مِنْ مَنْ مَنْا اب یہ میرا کلاس روم نہیں ہے کہ ان کو ملا کے کیوں پڑھا گیا اس کی وجہ کیا تھی میں صرف سادہ سی بات کروں گا کہ یہاں پہ جو بنا جملہ وہ بنا مِمْ مَنْ مَنْعَا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو روکتا ہے منع کرتا ہے لوگوں کو مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے مسجد میں جانے سے روکتا ہے نہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتا ہے نہیں اس آیت کے اندر جس بات کو کوٹ کیا گیا ہے وہ ہے مِمْ مَنْ مَنْا مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ جو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو منع کرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو منع کرتا ہے اب ذکر کیا ہے ہم اللہ 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 کریں گے یہی ذکر ہے ہم لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے یہ کرتے رہیں گے یہ کلمہ تیبہ کا ایک جملہ ہے پورا کلمہ نہیں ہے دو جملے ملیں گے تو ایک کلمہ آج زوجود میں آئے گا تو یہ ایک سبجیکٹ ہے ایک جملہ ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے تو کیا مسجد میں جا کے جو لا الہ الا اللہ اللہ کا ورد کرے اللہ اللہ کا ورد کرے اس کو روکنے والا ظالم ہے یا ذکر کو خود متعارف کرایا فران مجید فرطان حمید نے ذکر کے مختلف عنوان ہیں ذکر کے مختلف انداز ہیں ذکر کی مختلف اقسام ہیں میں آپ کے سامنے ایک یا دو اقسام ذکر کی عرض کیے دیتا ہوں یہ فران مجید فرطان حمید کا اٹھائیس و پارہ ہے اس میں سورہ جمعہ ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو ہے جو عرباب المدانس بیٹھے ہیں وہ ذرا گوھر سے سنیں گے سبحان اللہ یا ایہ اللہ زین آمنو اے ایمان والو ازانو دیا سبحان اللہ جب بلایا جائے آواز دی جائے بکارا جائے لسالات نماز کے لئے سبحان اللہ بکارا جائے بلایا جائے نماز کے لئے مین یوم الجمعاتے جمعہ والے دن ثابت ہوا کہ یہ عام نمازوں کی بات ملتا ہے